آدھا اب جیسے شہد کانپور شہر میں ایک سلک ہے جس کا نام ہے نئی سلک ممکن ہے جب وہ سلک بنی ہو تو وہ شہر کی نئی سلک ہو لیکن اس کے بعد کتنی سلکیں بنی بھگلیں پھر بنی لیکن وہ شہر کی نئی سلکی کہلاتی ہے اسی طرح سے لکنو میں ایک مہلہ نیا گاؤں جب آباد کی آگیا ہوگا تب وہ ایک نئی بستی ہوگی لیکن دو سو برس ہو چکے ہیں لیکن آج بھی وہ نیا گاؤں کہلاتا ہے ایسے ہی پرانی لکنو میں منصور نگر کی چڑھائی پر ایک امارت ہے امارت کا واقعیدہ ایک بڑی آرازی ہے ایک مہل ہے اس میں ایک امام بارہ ہے اور ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے اس کو نیا مہل کہا جاتا ہے اب آپ سوچنا ہوں گے کہ اس کو نیا مہل کیوں کہتے ہیں کیا وہ ابھی بنایا ہے جی نہیں ابھی نہیں بنایا ہے بلکہ وہ بنا ہے غدر کے بعد تقریباً اٹھارہ سو اٹھانون انسٹ یا ساٹھ میں وہ بن کے تیار ہوا سید محمد میرزا ان صاحب کے خاندان کی ہے سید محمد میرزا ان صاحب جو تھے وہ رامپور کے نواب قلبِ علی خان کے دربار سے مبستہ رہے تھے اور وہاں وہ غزل گو تھے لکنو کے شاعر تھے وہ اور داستان گوئی کے بھی باہر تھے انہی کے بیٹے تھے میر اشق جن کی شادی ہوئی تھی اشرف النساء صاحبہ سے اشرف النساء وہی تھی جن کی ایک بہن کی شادی ہوئی تھی شہزاد سلیمہ قدر بہادر سے اب جب اس محل کی تعمیر شروع ہوئی تو یہ وہ دور تھا کہ جب عوض میں اتھل پتھل شروع ہو چکی تھی اور جو اپنے وہ ایک شباب پہ پہ پہنچی اٹھارہ سو ستہ آمن کے غدر یا پہلی جنگ آزادی کا دور تھا اٹھارہ سو ستہ آمن کا اٹھارہ سو ستہ آمن میں جب بیلی گارت پہ انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تب انہوں نے ایک ریونچ فل بڑا ایک اٹیٹوڈ اپنایا اور اس کے بعد انہیں نے ایک ریپریزل کے طور پر تمام شہر میں ایک افرہ تفری اور لوٹ مار مچا دی تمام محلات میں گسے پہلے تو قیصرباق کو تاراج کیا اس کے بعد اور نوابین اور روحسا کے محلتے پورے لکنوں میں ان سب کو خوب لوٹا تو اس طرح سے وہ زمانے کے جو محلات تھے وہ سب تاراج ہو چکے تھے لٹ چکے تھے لیکن یہ محل جو تھا وہ دھیرے دھیرے بن رہا تھا کیونکہ اس کی تعمیر غدر سے پہلے شروع ہو چکی تھی اور یہ تیار ہوا ہے غدر کے بعد تو جب یہ محل بن کے تیار ہوا تو لوگوں نے اس کو دیکھ کے شاید یہی کہا ہوگا اور تو انہیں خصوصا کہ اے وہی یہ تو نیا محل ہے تو اس کا نام نیا محلی ہو گیا جب کہ یہ اشرف النسان صاحبہ کے محل تھا یعنی میرشت صاحبہ کی بیگم صاحب کا میریشت صاحب کے پانچ بیٹے تھے اب ان بیٹوں کے نام ذرا آپ ملحظہ فرمائیے تاشق و آشق و آشق صبر و صابر تاشق و عشق و آشق صبر و صابر یہ پانچوں تن غلام پنچتن ہیں اس طرح سے ان کے نام کو اس میں نظم کیا گیا تھا ایک نام تاشق تھا ایک نام عشق تھا ایک نام عاشق تھا ایک نام صبر تھا اور پانچوں بیٹے کا نام صابر تھا یہ میریش اپنے زمانے کے بڑے شاعر تھے خصوصاً مرسیہ گوئی کے جانے مانے استاد تھے اور انہی کی بغیہ ہے رکابگن کنڈری میں جو اب تو تقریباً ختم ہو چکی اور وہیں ان کا مزار بھی ہے اور مسجد بھی ہے ہم نے اپنے لڑکپن تک اس امارت کو دیکھا ہے اب تو شاید وہاں سے وہ غائب ہو چکی اس پر سب قبضے بغیرہ ہو چکی اب جو ہم نام آپ کے سامنے لینے جا رہے ہیں میرشت صاحب کے خاندان کے اس کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے گا اس میں خاص قسم کی لئے اور ردب ہے جو اب تک قائم ہے میرشت صاحب کے صاحب رادے تھے سید حیدر میرزا عدب سید مہر حیدر میرزا عدب کے دو بیٹے تھے عدیب و معدب عدیب و معدب کے دو بیٹے محضب اور مکرم اور محضب صاحب کے دو بیٹے مجرب اور مکرم محضب صاحب جو تھے انہوں نے اپنے خاندانی روایات کو قائم رکھا مرسیہ گوئی اور مرسیہ خانی کے سلسلے میں لیکن اس سے بڑا جو نمائیہ کام انہوں نے ہم جان دیا وہ یہ کہ اردو عدب کے لئے ایک بہت بڑا کام کیا وہ یہ کہ ایک نئی لغت ایک نئی ڈکشنری انہوں نے ترتیب کی جس کا نام تھا محضب اللغات ایک عرصہ لگا تھا اس کو تیار کرنے میں اور اسی کی عوض میں سو اکھتر میں بھارہ سرکار نے پدمشری کے عزاز سے نوازا تھا پدمشری کا عزاز اس زمانے میں سب کو نہیں ملتا تھا انہیں سو اکھتر تک شہر میں گنے چونے لوگ ہوتے تھے جن کو یہ انام ملتا تھا اس میں محضب صاحب بھی تھے جن کو پدمشری ملتا تھا انہیں سو اکھتر میں جب پریزیڈنٹ تھے ویوی گری صاحب ویوی گری صاحب کا ایک براہ راست تو نہیں لیکن ایک تعلق لقنو سے رہا تھا کیونکہ وہ چار برس تک اتر پردیش کے گورنر بھی رہے تھے جو لوگ لقنو بھی رہتے ہیں وہ جا کے اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں این قیسرباق چورائے پر جو اشوک کی لٹ لگی ہے آنین سنجمہ والا جو چورا ہے جس کے چاروں طرف چشمے والوں کی دکانے ہیں اس میں بیچ میں ایک اشوک کی لٹ لگی اس پر جو پتھر لگا ہے تو اس پر لکھا ہے کہ ورا گری ونکڑ گری وی وی گری صاحب جو اتر پردیش کے راج جپال تھے گورنر تھے انہوں نے اس کو قائم یہاں پر کیا ہے نیا محل یوں تو اب تقریباً ڈیوڑ سو ایک سو کلیتر سال پر آنا ہو چکا ہے لیکن اب بھی وہاں مقرب صاحب اور میرزا مجرب صاحب یعنی محذب صاحب کے جو دونوں صاحب زادے ہیں انہوں نے اس کو باقاعدہ اتنا مینٹین کیا ہے کہ اس سے اس کو دیکھ کر جو آج کے نئے نئے محل ہیں وہ کانوں پہ ہاتھ دریں گے یقین ہے اتنی بڑی آرازی کو مینٹین کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اگر وہاں صرف چونہ ہی پتوانا پڑے تو آپ سمجھئے چار پانچ من چونہ جو ہے وہ ایک ایک کوچی میں دیواریں سوک لیں گی اتنی بڑی وہ امارت ہے لیکن ان لوگوں نے واقعی اسی طرح سے وہاں شیشے کا کام ہے جو جھاڑ فانوس وغیرہ ہیں اور جو پرانا اس کا جو ایک اتحاست ہاؤس بلڈنگ کا اس کو قائم رکھا ہے سنتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب یہاں مرسیہ گوئی ہوتی تھی میرے شکرون کے بعد مہدب صاحب اور مہذب صاحب کے زمانے تک بھی بہت حد تک وہ قائم رہی تو گاؤ تکیہ لگے ہوتے تھے ہال میں جو مین ہال ہے محل کا اس میں لوگ گاؤ تکیوں سے لگ کر بیٹھ کے مرسیہ سنتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جھاڑ فانوس وغیرہ بجلی تو ہوتی نہیں اس میں قندیلے روشن ہوتی تھیں اور گھی کے چراغ وغیرہ ہوتے تھے کشمیری چاہے اور بہترین شیرمال اور گریوں میں شربت وغیرہ اور مہرم میں پان تو کھاتے نہیں تھے گھوٹا وغیرہ جو تھا بنایا جاتا تھا ہے خاص قسم کا جس کو کہنا چاہیے مخواس جس کو آج کل کہا جاتا ہے وہ گھوٹا ہوتا ہے مہرم میں کھائے جاتا ہے وہ سب لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا اور عدب کے بڑے بڑے جانکار اور شہدائی خاص طور سے مرسیہ وہاں سننے آتے تھے اور یہ بات بہت ہی قابل ستائش مبارکباد ہے مرزا مجرب صاحب کو جو خود بھی مرسیہ گو بھی ہیں اور مرسیہ خوابی ہیں مرسیہ خوب پڑتے ہیں مجرب صاحب شیعہ کالیج میں پروفیسر تھے اور شاید ہیں اب بھی وہ مرسیہ پڑتے ہیں دس دن مہورم میں قصر حسینی کے امامبالے میں جو ہے ٹوریا گنگ میں اور باقیدہ اپنے گھر پہ تو لگاتار مسلسل ان کی آمجالیس ہوتی ہیں جو میں رات کو اور خاص ساس تاریخوں میں اس میں مرسیہ پڑتے ہیں اور تمام لوگ جو مرسیہ کے شوقین لوگ ہیں جو مرسیہ کو سمجھتے ہیں وہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں نئے محل کی امارت تو اپنی جگہ پہ ہے ہی اس کے علاوہوں پر شیشے کا کام بہت اچھا ہے پیور بیلجیم گراس کے اوریجنل شینڈلرز ہیں فانوس ہیں قندیلیں ہیں اور ایک اور چیز ہے وہاں قلمی نقصیں نسخے ہیں جس کو کہتے ہیں مینویسکرپٹ پانڈو لپیاں بہت سی ہیں جو ان کی یہاں صندوقوں میں رکھی ہوئی ہیں اور لباس ہیں پرانے زبانے کی چپکنے اچکنے کیریہ بنیوی چپکنے جو محذب صاحب اور ان کے والد مروب مددد مددد صاحب جو تھے اس کو پہنا کرتے تھے اور آج وہ مرزا مجرب صاحب بھی باقیدہ وقتن فوقتن ان کو پہنتے ہیں تو واقعی پورا جو ماحول ہے وہی قدیم وقتوں کا سا قائم ہو جاتا ہے نیا محل صرف اپنی امارت نقشنگار بیلوں کنگوروں اور درو دیوار کے لئے مشہور نہیں ہیں بلکہ اس کی شناک زیادہ ہے اس کی عدبی جو ایک ٹرڈیشن ہے اس سے یعنی مرسیہ گوئی اور مرسیہ خانی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا میر عشق سے وہ آج تک باقیدہ اسی طرح جاری و ساری ہے لکھنو کی انکساری کے سلسلے میں ہم نے آپ سے ارس کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں دو نوالے نوش فرمائیے دو نوالے ہمارے ساتھ دکھا لیجئے گا اسی طرح سے اکثر دو لوٹوں کا استعمال ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی کیا بے وقت آگیا نہانے کا اس کا وقت ہو رہا ہے تو کہے گا معاف فرمائیے بس دو منٹ میں آتے ہیں دو لوٹے ڈال لیں دو لوٹے ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے نہا لیں نیا محل صرف اپنی عمارت نقشنگار بیلوں کنگوروں اور درو دیوار مرسیہ گوئی اور مرسیہ خانی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا میر عشق سے وہ آج تک باقاعدہ اسی طرح جاری و ساری ہے لکھنو کی انکساری کے سلسلے میں ہم نے آپ سے ارس کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں دو نوالے نوش فرمائیے دو نوالے ہمارے ساتھ دکھا لیجئے گا اسی طرح سے اکثر دو لوٹوں کا استعمال ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی کیا بے وقت آگیا نہانے کا اس کا وقت ہو رہا ہے تو کہے گا معاف فرمائیے بس دو منٹ میں آتے ہیں دو لوٹے ڈال لیں دو لوٹے ڈالنے کا مطلب ہوتا ہے نہا لیں ایک اور بڑا مزدار ایکسپریشن ہے کونی موڑ کے سو رہے نہ کونی موڑ کے سو رہے نہ اب کسی کیا کوئی شادی بھی آیا ہے کوئی تقریب ہے بہت بھی اڑا ہے اب انتظام ہو رہا ہے نہیں کریں گے اپنی کونی کوئی تکیہ بنا کے کہیں بھی سو رہیں گے لکھنو کی ٹکسالی زمان میں کسی کو کسو بھی کہتے ہیں اب اس کی مثال کچھ کیوں سمجھئے کہ ہمارے مہلے میں ایک مرزا صاحب تھے ان کے ہمارے سے کبوتر پڑے تھے ان کے پڑوز کی شاد پہ بھی کبوتر تھے تو مرزا صاحب کے کبوتر جاتے ہیں اکثر جا کے دوسری کی شاد کے کبوتروں کو ستاتے تھے ان کا دانہ کھا لیتے تھے ان سے لگتے تھے تو انہوں نے شکایت کی تو مرزا صاحب کی بیوی ناراض ہو کے کہ ہاں کہ اے بھائی ہماری چھت ہے ہم اس پہ کبوتر پڑے ہیں یا فاقتہ ہو رہا ہیں ایک کسو سے کیا مطلب ہے یعنی کسی سے کیا مطلب ہے کسی کو کسو کہتے ہیں اپیسوڈ ختم کرنے سے پہلے وہی گزارش کہ آپ حضرات اس کو دیکھیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دمائیں بہتر ہوگا آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھیں آپ سب محفوظ رہیں خوش رہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت آدھا